راجو اور امن یہ دونوں کے پاس کام نہیں ہوتا ہے اب دونوں کیا کرتے ہیں اپنے گروہ جی کی پاس جاتے ہیں گروہ جی کو جا کر سب چیزیں بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس کام نہیں ہیں اور ہمیں کوئی بزنس کرنا ہے تو کیا آپ ہماری مدد کروں گے گروہ جی بلتا ہے ٹھیک ہے میں تم دونوں کو ہزار ہزار روپے دیتا ہوں اب تمہیں کیا کرنا ہے ایک سال کا ٹائم ہے ایک سال کے بعد تمہیں یہ پیسے مجھے ریٹر کرنا دونوں بلتا ہے ٹھیک ہے اب دونوں باہر جاتے ہیں راجو بلتا ہے اب ہم محنت کریں گے کام کریں گے اور یہ ہزار کا بہت پیسہ بنائیں گے امن بلتا ہے نہیں رہے تو پاگل ہو گیا ہے کیا ہزار روپے اتنے دنوں بعد آئے ہیں میں تو گھومو گا فیرو گا ایش کرنے کے لئے اب برابر ایک سال ہوتا ہے اب ایک سال کے بعد امن اور راجو گروہ جی کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو امن جو ہوتا ہے وہ گروہ جی کو کہتا ہے میں تو جس دن آپ سے پیسے لیا اور باہر گیا تو کسی نے مجھے لیوٹ لیا اور میرے پیسے چلے گیا تو گروہ جی کہتا ہے ایسا ہو گیا اب وہ راجو کو پوچھتے تم ہزار روپے لائے ہو یا تمہارے ساتھ بھی کوئی گھٹنا ہو گئی ہے تو راجو دو ہزار روپے دیتا ہے تو گروہ جی اس کو پوچھتے دو ہزار میں نے تو تمہیں ایک ہزار دیئے تھے تو راجو بولتا ہے یہ ایک ہزار جو تمہیں مجھے دیا تھے اور یہ ایک ہزار میری طرف سے ایکسٹر ضرورت منتی مدد کرنا گروہ جی اس کو پوچھتے کہ یہ ہوا کیسے تو نے اتنے پیسے بنایا کیسے جب میں آپ سے ہزار روپے لے کے یہ آتا تو میرے دیماغ کے اندر یہی چیز تھی کہ مجھے یہ ہزار کے بہت سارے پیسے کر لیا اب میں راستے میں جھا رہا تھا تو مجھے کسان ملا وہ پریشان تھا اب اس کے پاس بہت سارے فل تھے پر اس وقت اس سے کوئی فل نہیں لے رہا تھا تو میں نے اس سے ہزار روپے کے فل لیا تو اس نے مجھے اچھا دام دیا اب میں نے وہ شہر جا کر بیچا تو مجھے اس کا منافع ہوا اب مجھے وہ کسان نے پھر سے فل دیا اور ایسے کرتے کرتے ہیں میں نے دکان لی ایسے کرتے کرتے ہیں پیسے آتے گئے میں نے گاڑی لی میری شادی ہوئی اور آج میں آپ کے سامنے پیسے والا بن کر کھڑا ہوں تو آمن جو تھا وہ رونے لگ گیا آمن نے گروہ جی کو کہا میں نے آپ سے جھوٹ کہا آپ نے جو پیسے دیئے تھے اسے میں نے صرف ایچ کیا کھایا پیا اور موچ کیا درو جی کہتے ہیں وہ تو جب تم مجھے جھوٹ بول رہے تھے تب میں سمجھ گیا تھا باٹ مجھے تمہارا دل نہیں توڑنا تھا تو آمن رونے لگ جاتا ہے درو جی کہتے ہیں تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو تم نے گلتی کی وہ تم نے قبول کی بہت سے انسان ایسے ہوتے جو گلتی بھی قبول نہیں کرتے ہیں راجو کہتا ہے آمن کو کوئی بات نہیں اگر ابھی تو سیریس ہے کام میں تو تم میرے پاس آجا مجھے ویسے بھی آدمی کی ضرورت ہے آمن کو سبت کا مل گیا تھا اب آمن راجو کے ساتھ لگ جاتا ہے اور وہ بھی بہت محنت کرتا ہے اور پیسے والا بن جاتا ہے یہ کہانی سے دو سکھ ملتی ہے گلتی کبھی ہوئی تو مان لو دوسری موج مجھا کرنی ہے ضرور یہ لائف میں بٹ موج مجھا کب کرنی ہے جب ہم پیسے کمالے اور پیسے کیسے کمالا ہے پلانی محنت محنت کا فل میٹھا ہی ہوتا ہے محنت کرنے کے بعد پیسے آتے ہی ہیں ہر انسان جو دل سے محنت کرتا ہے ماں باپ کو خوش رکھتا ہے اوپر والے پر اشواس رکھتا ہے سب کے ساتھ اچھی طریقے سے رہتا ہے اسے کامیہ بھی ضرور ملتی ہے اور کامیہ بھی ٹکتی بھی ہے ویڈیو اچھا لگا ہو ویڈیو سے کچھ بھی سیکھا ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا thank you so much and god bless